بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد شباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو بات کر لیتے ہیں تھوڑا ہیپاٹیٹس کے حوالے سے ہیپاٹیٹس جو ہے بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے پورے جسم کو جو ہے اپنے پریشر میں لے کے کسی کام کسی خاطئے کا نہیں چھوڑتی تو پورا جسم بلاک کر دیتی ہے جسم کی رگ رگ روان روان تو جسم سست اور کہل ہو جاتا ہے جس کو ہیپاٹیٹس ہوتا ہے کلر بگڑ جاتا ہے جسم کا کلر کالا ہو جاتا ہے پیلا ہو جاتا ہے تو خون نام کی چیز نہیں چھوڑتا کیونکہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ اور کنٹرول کرتا ہے یہ جگر پہ جا کے لیور پہ اٹیک کرتا ہے ہیپاٹیٹس جو ہوتا ہے جگر جو ہے تو جگر جو ہے جگر مین چیز ہے ناظرین جگر خون بناتا ہے تو ہیپاٹیٹس ایک ایسی خطرناک بیماری ہے بیماری تو کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی بیماری بیماری بھی ہوتی ہے تو عزمیش تو عزمیشی ہوتی ہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو ناظرین بارال بیماریوں میں سے بھی کچھ بیماریاں خاص ہیں جو بڑی بیماری ہیں جن کا علاج فوراں کرتی لیا جائے تو ٹھیک نہیں تو وہ بیماری جو ہے موت کی گھاٹ دوار دیتی ہے بندے کو تو ناظرین آج ہم جو ہے اپنے تجربات اور مشہدات کی مدد سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایسا علاج عرض کریں گے ایسا ٹوٹکا بتائیں گے آپ لوگوں کو جس کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ بیماری کا نام اور نشان بھی نہیں رہے گا ایک ہفتے کے اندر اندر بیماری چاہے جس سٹیج پر ہے ہیپیٹیٹس اے ہے ہیپیٹیٹس بی ہے ہیپیٹیٹس سی ہے سمجھ نہیں آتی ہیپیٹیٹس اے ہے یا بی ہے یا سی ہے آپ لوگ اگر میرا ٹوٹکا استعمال کر لیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد بیماری کو بائے بائے تو اللہ کے فضل اور کرم سے بیماری نہیں رہے گی آپ کے جسم میں تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بیماری ہمارے جسم سے نکل جائے یا ختم ہو جائے تو ویڈیو کو پورا باج کریں اگر ویڈیو پوری نہیں دیکھنی تو ابھی سے ویڈیو سکائپ کر دیں ختم کر دیں تو دعا ہے اللہ رب العزت سے آج ہم خلوص نیت سے اور ٹوٹکا بتانے میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے تو ناظرین اکرام ہیپیٹیٹس کا یہ میں نے کورس رکھا ہوئے آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ہیپیٹیٹس کورس ہے اور اپگرید دوا خانے کا کورس ہے یہ تو اس کی جس ڈبی کے اندر گولیاں ہیں تو دو گولی اور جس میں پورٹر ہے تو آدھا چمچ پورٹر استعمال کریں اور اس کی قیمت کے حوالے بات کریں تو ناظرین 800 روپے جو ہے اس کی قیمت ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ دیکھیں قیمت 800 روپے اور یہ کورس بھی جو ہے زبردست کورس ہے اس سے بھی آپ کی جان جو ہے چھوٹ سکتی ہے ہاں ایک بات کا دھیان رکھیں اس کے ہٹس اس سے ہٹ کے اگر آپ لوگ جو ہے ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ لوگ ٹوٹکا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کورس استعمال نہیں کر سکتے یا ابگری شوپ آپ کے علاقے سے گاؤں سے بہت دور ہے تو لوگوں کے لئے جو ہے ٹوٹکا میں عرض کر دیتا ہوں ناظرین زرشک لے لیں زرشک زرشک جو ہے یہ اوقاب کی خوراک ہے بعض زرشک کو بڑے شوق سے کھاتا ہے زرشک جو ہے زرشک ہربل شوپ پنسار سٹور سے عام ملنے علا ایٹم ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے زرشک کم از کم سو گرام زرشک لینا ہے سو گرام زرشک اور سو گرام مغز قدو قدو کے بیج کا مغز نکلا ہوا اندرونی جیسا کہ مغز بادام ہوتا ہے بادام ایک سالم ہوتا ہے ایک بادام نکلے ہوئے ملتے ہیں تو آپ لوگوں نے قدو کا جو بیج ہے نکلا ہوا لینا ہے مغز قدو مغز قدو آج کا نسکہ آج کا ٹوٹکا دو اجزاء پر مجتمل ہے ہیبیٹ ایڈس کا نسکہ ہیبیٹ ایڈس چاہے کسی قسم کا ہے سمجھ نہیں آرہی کون سا ہیبیٹ ایڈس ہے تو اندھا دھن جو ہے یہ نسکہ اس پر کام کرتے ہیں زرشک مغز قدو سو سو گرام لے کے ان کو صاف کر لیں اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد مکس کر لیں شیشے کے جار میں شیشے کی بوٹل میں یا شاپر وغیرہ میں کسی چیز میں بند کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ انہیں دو چمچ لینے ہیں صبح دو چمچ شام مقدار خوراک تو ہے دو چمچ صبح اور دو چمچ شام تو لینا کس طریقے سے ہے کس رنگ سے ہے کس چیز کے ساتھ لینا ہے یہ بھی نوٹ فرمارے سلنے ہیں ایک کپ پانی کے اندر بھی گو دیں صبح جس ٹیم شام ہو ان دونوں چیزوں کو رگڑ لیں رگڑنے کے بعد سردائی کی صورت میں گھونٹ کے پی لیں شام کو پھر بھی گو دیں دو چمچ صبح پھر پی لیں اسی طریقے سے یہ جنس کا میں نے آپ لوگ خدمت میں عرض کیا ہے ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ لوگ تین ٹیم پینا چاہیں تین ٹیم بھی پی لیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کو میکسیمم فیدہ ہوگا بہرحال کوشش کریں اگر موسم ٹھنڈا ہو تو دو ٹیم پی ہیں کافی ہے گرمی کا موسم ہے تین ٹیم بھی پی سکتے ہیں آپی سے طریقہ استعمال یہی ہے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ ہیپٹیٹس کا لاسٹ اور آخری علاج میں نے آپ لوگ کو بتایا ناظرین یہ سب سے پہلے جا کے جگر کے اندر جو ویرس ہے جگر کے اندر جو بندش ہے جگر خون نہیں بنا رہا بوک نہیں لگ رہی جسم سست ہے قاہل ہے لاغر ہے چہرے پہ سرخی ختم ہو گئی ہے ناظرین پھر سے دوبارہ جو ہے رون کے آنی چہرے پہ شروع ہو جائیں گی اور چہرہ سرخ سرسبز و شاداب چہرہ آپ کو ہو جائے گا اس سے ناظرین سب سے پہلے جا کے یہ جگر کی تمام تر بلاک رگیں اور شریعانیں کھول دیتا ہے جگر اس سے لیور جو ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ صاف ہو جاتا ہے جیسے جگر کے اندر خون روان دوان خون کی روانی چلتی ہے خون چلنا شروع ہوتا ہے تو اسی دن سے اسی میٹس سے اسی ٹیم سے جو ہے ہیپیٹ ایڈس بسترہ گول کرنا شروع کر دیتا ہے ہیپیٹ ایڈس ختم ہیپیٹ ایڈس کو بائے بائے انشاءاللہ تو آپ لوگ یہ نس کا استعمال کریں یہ ٹوٹ کا استعمال کریں خاص طور پر توجہ دیں اس ٹوٹ کے پر تو ہیپیٹ ایڈس کورس تو میں نے رکھا ہوا ہے تو جو لوگ یہ نہ بنانا چاہیں تو یہ ہیپیٹ ایڈس کورس یہ آپ ہم سے بائے بھی کر سکتے ہیں ناظرین تو ناظرین آج کا جو ٹوٹ کا تھا یہ ہیپیٹ ایڈس کے حوالے سے تھا یاد رہے یہ جو زرشک کے بیج میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے زرشک سیاہ کلر کے دانے ہوں گے بریگ بریگ چھوٹے کالی مرچ کے برابر دانے ہوں گے زرشک کے پہلے میں اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ دوسری مردبہ پھر مجھے کسی بھائی کی مدد سے اطلاع ملی ہے کہ ہیپیٹ ایڈس کا علاج بتایا جائے کیا علاج ہے بعض لوگ کافی عدویات کھا چکے ہیں لیکن پھر بھی ہیپیٹ ایڈس کا آرام نہیں آتا کنٹرول رہتا ہے تو یہ آخری ٹوٹ کا میں نے آپ لوگ خدمت محال کر دیا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے دوسری بات نہیں ہوگی ناظرین زرشک جو ہے یہ اقاب کھاتا ہے جو باز ہوتا ہے شاہین شاہین کی خوراک ہے زرشک یہ کھاتا ہے تو اس کو پھر میلو میل جو ہے شکار کوسوں دور نظر آتا ہے تو کلومیٹر کے حساب سے اس کی نگاہ پھر تیز ہو جاتی ہے زرشک کی خوراک ہے یہ یہ ہے سوری باز جو ہے شاہین اس کی خوراک زرشک ہے اور زرشک ہیپا ٹرس کا آخری علاج ہے لاسٹ علاج ہے اس سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی اور علاج نہیں ہے تو بڑے بڑے طبیبوں نے جو ہے بڑے بڑے کلم کاروں نے لکھا ہے کہ زرشک کے علاوہ ہیپیٹیڈس کا علاج اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ویسے اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اشارہ فرماتے ہیں ہم نے ہر بیماری کے لئے ستر ستر علاج زمین پر بھیجے ہیں اور نیچرل علاج ہے اور حربل علاج ہے جس کے کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے جسم کے کسی حصے پہ بلکہ نگاہ کو بھی تیز کرتے ہیں گردے کو بھی مضبوط کرتے ہیں میدے کو بھی طاقت دیتے ہیں بوک کو بھی بڑھاتے ہیں اور جسم کے اندر جو ہے تمام تر روک ختم کر دیتے ہیں اور بھی پیچیدہ بیماریوں کو علاج ہے زرشک آپ اس کا استعمال کریں تو ناظرین اس سے آپ کا کلر جو ہے یہ وائٹ ہو جائے گا گرہ ہو جائے گا چہرے کے اوپر جو سکیننگ کے پرابلہ آ چکے ہیں ہیپٹیڈس کی وجہ سے چہرے کے اوپر جو سیاہی چھا چکی ہے دھنٹ چھا چکی ہے چہرہ بے رونک ہو چکا ہے ناظرین تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جو بدن ہے آپ کا جو چہرہ ہے دھیکتے ہوئے کوئیلے کی مانت چمکے گا اور اس سے بڑھ کے اور کوئی علاج نہیں ہے ناظرین ہمارے پاس زرشک کا استعمال کریں تو ناظرین وہ مثال ہے نا کہ بعض لوگ تھک چکے ہیں علاج کر کر کے مختلف قسم کی عدویات کھا کھا کے کہتے ہیں اس کا علاج ہے انہی بعض بند ہیں تھک کے کہتے ہیں حالانکہ یہ گناہ ہے اس طرح کہنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر بیماری کے لیے ستر ستر علاج بھیجے ہیں زمین پر انسان کو جو ہے انسان کہتا ہے کہ اس کا علاج ہے انہی بیماری سے تھک جاتا ہے ناظرین وہ مثال ہے نا مرتا کیا نہیں کرتا مرتا کیا نہیں کرتا تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں ذرشق والا علاج تو آخر علاج ہے ناظرین تو اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر فاسٹ ٹائم آیا ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا کافی اللہ حافظ